سبھی کو پرنام آج ہم اس ویڈیو میں کروچوت میں ہم ویسیستہ کس رنگ کا کپڑا پہنے کون سا دیپک جلائیں اور کماری کنیابرت رکھ سکتی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اس دن لال یا پیلا رنگ کا وستر پہنے تو اتین سوب مانا جاتا ہے کروچوت میں مہلائیں دیپک جلاتی ہیں آٹے کا دیپک جلانا ہے اتین تھی سوب مانا جاتا ہے اس سے دو گناہ لاب پرابت ہوتا ہے دیپک سنکٹوں کو ہر لیتا ہے اس لیے آٹے کا دیپک پریم کا سو روپ مانا جاتا ہے پریم پرابت کرنے والا ہوتا ہے سورپتھم کروچوت کا ورات ماں پاروتی جی نے بھگوان سیو کے لیے رکھا تھا اس دن بھگوان سیو اور پاروتی کی پوجہ کر کے اکھنڈ سوبہ کے وطی ہونے کا وردان پرابت کرتے ہیں کماری کنیابرت جن کا ویوان ہونے والا ہے صرف وہ کنیابرت رکھ سکتی ہیں لیکن چاند کا ارگ نہیں دینا چاہیے انہیں تاروکا ارگ دینے چاہیے باقی ساری پوجہ ویدھی پوروک جیسے کی جاتی ہے ویسے کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کر اشنان کر کے سنکل پلین کی یہ مہتہ رہنی میرا یابرت ویدھی ویدھی پوروک سمپن نہ ہو سنکل پلینی کے بعد آپ پوجہ کی تیاریہ کریں تتپس چاد پوجہ کا مہرت ہے پانچ چالیس سے لے کے سات بچ کے دو منٹ تک اس لیے آپ پوجہ ایسی مہرت میں کریں مہرت میں کرنے پر پوجہ کا فل دو گناہ پرابت ہوتا ہے مہرت میں پوجہ کرنے کے بعد چاند دکھنے کا سمیہ ساڑھے آٹھ بجے ہے ساڑھے آٹھ بجے رات کو ہی چاند دکھے گا اور چاند دکھنے کے بعد آپ چاند کی پوجہ کریں ارگ دیں اس کے بعد پتی کو چلنی سے دیکھ کے آپ ان کے ہاتھ سے اپنا ورد توڑیں اور ان کا آشیرواد لیں آشیرواد لینے کے بعد آپ جلگرہن کریں پتی کے ہاتھوں سے تتپس چاد آپ کا ورد کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں تھانکس فور وچنگ مائی چینل ہیپی کروچوت